بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ ناظرین وطن واپسی نواز شریف کی آخری غلطی اس کے بعد وہ نئی غلطی کرنے کے قابل ہی نہیں رہے یہ دلچسپ پیش گوئی کی ہے معروف بھارتری آسٹالوجر پندت راج کمار شرمہ نے اور کہا ہے کہ شریف خاندان کا ملکی سیاست میں کردار ختم ہو چکا ہے اب وہ کبھی بھی واپس سیاسی و حکومتی طاقت کس طریقے سے حاصل نہیں کر سکیں گے جو دوہزار سترہ اور اٹھارہ تک اس خاندان کے پاس تھی پندر جی کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر کبھی اس خاندان کے کچھ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کی حیثیت بلکل کٹھ پتری جیسی ہوگی بلکل ویسے ہی جس طرح شہباز شریف سولہ ماہ ایک کٹھ پتری وزیراعظم کی حیثیت سے گزار کر گئے ہیں پاکستانی سیاست اور عمران خان کے حوالے سے پندر راج کمار شرمہ نے مزید کیا پیشگوئیاں کی ہیں اور عام انتخابات کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا چیوکا دینے والی پریڈکشن کی ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پندر راج کمار شرمہ نے عمران خان کی جان پر حملے کے حوالے سے جو پیشگوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا پھر اپنی دوسری پیشگوئی میں پندر راج کمار شرمہ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان 20 اگست تک زندہ رہا تو پھر اسے دوبارہ وزیراعظم بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ناظرین اس پیشگوئی کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آپ نے وہ ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویڈیوز ہیں ان میں ابھی بھی وہ موجود ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مخالفین تھے وہ اس پیشگوئی پر بڑی تنقید کرتے تھے کہ صرف عمران خان ہی زیر اعتاب تھا پچھلے چند مہینوں تک اور ان کے سیاسی مخالفین بڑھ چڑھ کر سیاست میں انسا لینے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جو قصہ ہے وہ ہو چکا ہے تمام اب ہم کھل کھیلیں گے گڑیاں ہو چکی ہیں سنجیاں اور ان میں اب مرزا یار ہی پھرے گا پی ڈی ایم والے ہی الیکشن لڑیں گے لیکن کیا ہوگا کہ لوگ جو پی ڈی ایم ہیں وہ نہ صرف خود عوامی نفرت کا شکار ہوگی بلکہ ساتھ میں سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کریڈی بیلٹی ہے اس کو بھی لے ڈوبی گی گویا ہم تو ڈوبے ہیں سلام تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوگا اور جب پورا سسٹم ناغین ننگا ہو جائے گا تو پھر اس سے ملک میں عام انتخابات کے دوران سن ستر جیسی شدید عوامی غبوں اسے کی لہر پیدا ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس توفان میں تنکے کی طرح پہ جائیں گے پی ڈی ایم جماعتوں کے امیدوار اور عمران خان دو تہائی کی بجائے تین چوتھائی اکثریت بھی لے سکتا ہے یہ سارا جو منظر ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ یہ لوگ سزای آفتہ ہونے کیا سیلیکشن صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکیں گے لیکن اگر انہوں نے ڈراما کیا قاضی فائزی ساتھ جو کہ ہی نہیں کا بندہ ہے یہ بھی ہمیں آپ کو تفصیل بتائیں گے اب اسی ویڈیو میں کہ یہ کس طریقے سے یہ ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں تو جو پندت راج کمار شرمہ نے پیش گوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی صورت بن جائے عمران خان کو اب یہ نہیں ہرا سکتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات جتنی جلدی آپ اور ہم سوچ رہے ہیں اس وقت ہوتے نظر نہیں آ رہے ناظرین عمران خان اگلے دس برسوں کے لیے وزیراعظم بنے گا جب اتنی دو تہائی یا تین چتھائی ایک سرید اسے مل گئی تو پھر جلدی میں اسے ہرانا اگلے پانچ سال بعد بھی ممکن نہیں رہے گا پندت راج کمار شرمہ کی جو عمران خان کے حوالے سے کچھ مزید پیش گوئیاں ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم دو اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور شریف خاندان سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجاز الاحسن سے بہت خوف زدہ ہیں یہ دلیر اور قابل ترین جج پاناما کیس والے بینچ میں بھی شامل تھے اور پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب بھی سنبھالنا ہے جو نہ پاناما کیس میں خوف زدہ ہوا نہ نیب ترامیم کیس میں اور نہ اس دوران جو باقی کیس میں تو وہ اب کیا خوف زدہ ہوگا ناظرین اپنے پانتو میڈیا کے ذمہ اب نواز شریف نے یہ لگا دیا ہے کہ وہ بقائدگی کے ساتھ اور مسلسل جسٹس ایجاز الاحسن کے خلاف بھونکنا شروع کر دے اس حکم پر عمل درامت جاری ہے اور تیز ہوتا جا رہا ہے لیکن جس طرح جو فارسی کے عظیم شاعر عرفی تھے ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ عرفی تو مینہ اندیش بغوغہ رقیبہ آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارہ یعنی عرفی تو رقیبوں کے مخالفوں کوئی شور شرابی اور گولم گلوج کی پرواہ نہ کر کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روضی پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ کم نہیں ہوتی تو یہ جتنا بھی بھونکتے رہیں گے کچھ کر لیں جسٹس ایجاز الاحسن جس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا اور ان کا تیہ پانچہ کرتا رہے گا ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈائریکٹ چیف جسٹس چودری افتخار نے لگایا تھا جو سابق چیف جسٹس تھے اور جنہوں نے نواز شریف اور سابق آرمی چیف پرویز اشفاق پرویز کیانے جو اس وقت آئی ایسائی چیف تھے ان کی ملی بھگت سے سابق صدر پرویز مشرب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس ٹرائیکہ میں چودری افتخار اور اشفاق پرویز کیانی اب میدان میں نہیں ہیں اور ٹرائیکہ کا جو صرف تیسرا کردار ہے میاں نواز شریف وہ میدان میں موجود ہے اور یہ ٹرائیکہ چونکہ محسن تھی سرپرست تھی اپنا قاضی فائز عیسیٰ کی جس کو انہوں نے براہ راست چیف جسٹس ہی لگا دیا تھا لوگ پہلے جسٹس بھرتی ہوتی ہیں اور پھر چیف جسٹس بنتے ہیں یہ ڈریکٹی جسٹس بنا دیئے گئے تھے تو جو ان کے آخری سرپرست بچے ہوئے ہیں میاں محمد نواز شریف ناظرین جو گٹھ جوڑ ہے اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے یہ بڑا اہم نقطہ آج ہم آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کئی ڈرامے بھی کریں گے نورہ کشتی بھی ہوگی لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو دوسرے مخالف کیمکیز یجیز ہیں خاص طور پر جو مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے جسٹس ایجاد الحسن نے کسی طریقے سے ان کے خلاف کو باردار ڈالیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ملی بگت سے ایک فرینڈلی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے یا ملی بگت سے جو نیاب ترمیم ہے اسے اڑانے کی کوشش والا کیز ہے اسے اڑانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے ناظرین اب بات ہو جائے بھارتی آسٹالوجر پندت راج کمار شرمہ کی اس پیش کوئی کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان آندھی اور طوفان بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی موجودہ جو اس کی مسالحانہ پالیسی ہے اسے مکمل جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بدل دے گا بلکل اسی طرح کہ جس طرح میچ کے جو درمیانی اوورز ہوتے ہیں ان میں سپنر آتے ہیں میڈیم پیسر آتے ہیں کچھ دفاعی گیم کھیلی جاتی ہے لیکن جو آخری اوور ہوتے ہیں ان میں جو ان کا خاص اٹیک ہوتا ہے جس طرح عمران خان خود تھے وسیح مکرم تھے اور جو ہمارے سفاؤس بالا اس وقت بھی ہیں تو وہ پھر پورا زور لگا دیتے ہیں اور ایک ایک گیند بڑی زوردار کروائی جاتی ہے اس طرح کی جو جارحانہ انہیں شروع ہو جاتی ہے آخری اوورز میں تو عمران خان بھی اپنی جو موجودہ پولیسی ہے تھنڈی میٹھی یہ اوور گزار رہے ہیں جیسے ہی انتخابات قریب آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو ستاروں کی پوزشن میں تبدیلی آئے گی کیونکہ ہر ماہ کی تئیس طریق کو ہی چینج آتی ہے تو یہ جو عمران خان کا انداز ہے وہ جارحانہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو زوردار آندھی اور طفان والا انداز ہے وہ اپنے اروج پر ہوگا اور اس میں یہ جو تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے اپوزشن والے خاص طور پر یہ جو پیڈیم والے ہیں یہ پیش گوئی کی ہے پندت راج کمار شرمہ نے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ فروری میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط تہمی ہے عمران خان کی مقبولیت کا جب تک یہ لوگ اپنے دور پر پکہ انتظام نہیں کریں گے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور پکہ انتظام ان سے ہوگا نہیں یہ بھی کہنا ہے ڈاکٹر راج کمار شرمہ کا اسی کے ساتھ ناظرین آج کسی ویڈیو ختم کرتے ہیں ایسی ہی ایکسکلوسی ویڈیوز کے ساتھ ہم جل دوبارہ حاضرے خدمت ہوں گے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و دوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات